نمسکار سواگت ہے آپ کا بات بے باق میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتی آیا کہتے ہیں کہ جب انسانیت مر جاتی ہے جب کسی انسان کا نیتک پتن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی بھی صحیح یا غلط یہ جو دھارنا ہے اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے لیے صحیح اور غلط کی پریبھاشہ جو ہے وہ پوری طرح مٹ جاتی ہے اس کے لیے وہ سب کچھ صحیح ہوتا ہے جس سے اس کی جب بھرتی رہے جس سے اس کا جو اپنا حط ہے وہ سادھتا رہے اور اس کے لیے جو فرجی وارہ کرنے والے شخص ہوتے ہیں یا انیتک کارے کرنے والے جو کرپشن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے ان کے لیے فرجی وارے کا کوئی ایک راستہ کوئی تیہ راستہ نہیں ہوتا ہے وہ ترہ ترہ کے ہتھکنڈے اپناتے ہیں اپنی جیب بھرنے کے لیے یا اپنے انیتک کارے کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم اکثر سنتے ہیں اکثر سماج سے وی سنگٹھنوں کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں سماج سے وی سنستھاؤں کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں انجیو کا ذکر کرتے ہیں جو نون گورنمنٹ اورگنائزنشن غیر سرکاری سنگٹھن کی جب بات آتی ہے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک امید ہوتی ہے لوگوں کی کہ سماج کے ہتھ کے لیے کام کرتے ہیں لیکن اس وقت ایک بڑی چنتہ کی بات سماج میں یہ ہے کہ سماج سیوہ کے نام پر جو سماج سے وی سنگٹھن چلتے ہیں جو کوکرمتی کی طرح تمام سنستھائیں جو اچانک سے پناپ جاتی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں اس طرح کی سنستھائیں ہیں جو سماج سیوہ کے نام پر ریجسٹرڈ ہوتی ہیں سماج سیوہ کے نام پر ان کو سرکار سے فنڈ ملتا ہے سرکار سے عارتھک سہائتہ ملتی ہے مدد ملتی ہے لیکن حقیقت میں وہاں ہوتا کیا ہے وہاں پر سارے انیتک کاری ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کے بھلے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا نہ شکشہ کی ویوستہ نہ سواست کی ویوستہ نہ ہی پھر پنرواز کی کوئی ویوستہ کی جاتی ہے کہ جو لوگ اپنے گھر سے نکال دیے گئے ہیں گھر سے انہیں پرطاڑیت کیا گیا ہے ان کی گھر میں واپسی کا بھی کوئی پریاست وہاں نہیں ہوتا ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ سوشل آڈٹ ریپورٹ جو ہوئی ہے اس میں یہ باتیں سامنے آئی ہیں جو ریپورٹ ساروجنک ہوئی ہے پہلے آپ یہ ریپورٹ دیکھیں اس کے بعد ہم چرچہ کریں گے کہ آخر انجیو کا مکڑ جال جو ہے وہ کس طرح سے پھیلا ہوا ہے انجیو کی کلنک کتھا سماج سیوہ کے نام پر شوشن کا سامراجی سرکاری فنڈ کے بل پر دوزف بن رہی زندگی انجیو یہ ایک شبد سماج سیوہ ساماجک کاری اور دبے کچلے یا بیبس لوگوں کی سہائتہ کی پہچان ہوتا ہے لوگوں کی امیدوں کا اور بھروسے کا کیندر ہوتا ہے دراصل اس طرح کی سنسٹھائیں غیر سرکاری ہوتی ہیں لیکن کچھ نامی گرامی سنسٹھاؤں کو سرکار آرثک سہائتہ دیتی ہے جس کے ذریعے شوشت اور پیڑت لوگوں کا بھلا ہو سکے لیکن ایسی ہی سنسٹھائیں لوٹ خسوڑ شوشان پاپ اور انیتک کاریوں کا اڈڈہ بن چکی ہیں یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے سوسائیٹی کے تمام بڑے اور پربھاوشالی لوگوں نے اپنے انجیو چلا رکھے ہیں جس کے ذریعے سرکار سے بڑا فنڈ ملتا ہے اور یہ اپنی جیبے بھرتے ہیں انجیو کے نام پر کتنا بڑا کھیل چل رہا ہے اس کا تازہ اُداہرن ہے مزفرپور کا برجیش تھاکور اپنی سنسٹھا کی بچیوں کے ساتھ دشکرم کے آروپ میں گرفتار برجیش تھاکور ایک دو نہیں درجنوں سنسٹھائیں سنچالت کرتا ہے انجیو کے نام پر برجیش تھاکور نے پورا کالا سامراج جکھڑا کر رکھا ہے مزفرپور کا بالکہ گرے پلپا واس گرے آدرش بردھا شرم مہیلا کیندر اور سوادھار گرے للت حسطکشے پریوجنا واما شکتی واہینی آدرش مہیلا شلپ کلا کیندر لنک ورکر سکین بھکشپ گرے ان تمام سنسٹھاؤں کا سروے سروہ ہے برجیش تھاکور گوھر کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ برجیش تھاکور کا یہ سامراج صرف مزفرپور ہی نہیں بلکہ سمستی پر دربھنگا اور بیتیا تک پھیلا ہوا ہے یہ تو ایک شخص کی کرتوت ہے جبکہ سماج میں یہ کھیل اتنی جڑے جم آ چکا ہے جسے اکھاڑنا آسان نہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا دراصل کرپشن کا یہ اتنا بڑا ذریعہ ہے کرپشن کا کتنا بڑا اڈڈہ ہوتا ہے یہ انجیو جو سنچالیت ہوتے ہیں جو سنسٹھائیں سنچالیت ہوتی ہیں کہ شاید اس پر اگر ہم ریپورٹ بھی بنائیں تو وہ ریپورٹ جو ہے وہ دو منٹ یا چار منٹ کی نہیں ہوگی وہ کئی گھنٹے تک آپ چلاتے رہیں گے لیکن اس کی کتھا ختم نہیں ہوگی ہم نے ایک سنگشیپ میں بتایا کہ کس طرح سے کرپشن چلتا ہے دراصل سرکار سے جو مدد ملتی ہے وہ مدد جاتی کہاں ہے حقیقت میں کیوں نہیں سماج کا بھلا ہو پتا ہے جو شوشت پیڑت لوگ ہیں یا گھر سے سب سے زیادہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بزرگ لوگ جو گھر سے نکال دیے جاتے ہیں اور ان کی گھر میں واپسی کے لیے انہیں سہائیتہ دینے کی بات ہوتی ہے اس سوشل آڈٹ ریپورٹ میں اس بات کا ذکر ہے کہ قانونی سہائیتہ تک نہیں دی جاتی ان لوگوں کو جن لوگوں کو گھر میں واپس ان کا عدھکار ان کا حق مل سکے ہمارے ساتھ اب چرچہ کے لیے جو مہمان جڑے ہیں ان سے آپ کا پریشہ کراتے ہیں ریٹائرڈ آئی ایس عدھکاری ڈاکٹر ایم اے ابراہیمی صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جی ڈیو پروکتہ سوہیلی مہتا جی ہمارے ساتھ ہیں آر جی ڈیو بدھائک اختلال اسلام شاہین ہمارے ساتھ ہیں اور جنک کشوری جی ہیں جو کہ اس پر وشش طور پر جانکاری دیں گی وہ خود ایک انجیو سنچالت کرتی ہیں اس پورے معاملے سے ان کا اچھا خاصا واسطہ رہا ہے کہ انجیو کیسے رن کرتے ہیں کیا کیا اس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے کیا سمسطیاں آتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے آپ سبھی مہمانوں کا سواگت ہے اس چرچہ میں شروعات سوہیلی مہتا جی ہم آپ سے کرتے ہیں دراصل اس وقت ایک بڑا سوال یہی اٹھتا ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ سوشل آرڈٹ ہم نے جو کرایا اس کے ذریعے اس کی سچائی سامنے آئی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ایک سرکار یہ انجیو میں جو ایک ریکٹ ہم کہیں گے پورا چل رہا ہوتا ہے انجیو کے نام پر یہ جو پورا نیکسس ہے جس کے ذریعے ہزاروں کروڑ روپے کا فرجی وڑا دیش میں ہوتا ہے اس پر سرکاریں روک کیوں نہیں لگا پاتی دیکھئے آپ کا کہنا صحیح ہے لیکن آپ کو نتیس جی کی تاریف اس لیے کرنی چاہیے اس ماملے میں کہ دیش کی پہلی سرکار ہے جو اپنے راج میں اپنی سرکار رہتے ہوئے کسی مکھے منتری نے انجیو کے لیے سوشل آرڈٹ کی بات کہی ہے اور وہ بھی اپنے ادھکاریوں سے نہیں بلکل نسپکش سنستان جو ہے جب انہیں بھنک لگی انجیو میں کچھ گڑبر ہو رہا ہے اس سنستان میں اس لیے انہوں نے جانچ کے لیے پورا پورا ٹیس کو انہوں نے دے دیا تو اس ماملے میں نیت ساپ ہونی چاہیے ہو سکتا ہے نیتی میں کچھ چوک ہو جاتی ہے لیکن چکہ مکھے منتری جی کا نیت بلکل ساپ ہے اور اسی کا پرنام ہے کہ آج جو یہ مہا پاپ ہوا ہے اس کا پورا پردہ فاس ہوا ہے اور دیرے دیرے پردہ فاس ہو رہا ہے وہ آگے چل کر جنتہ کے سامنے آئے گا پرساسن کے سامنے آئے گا پورے بیہار کے سامنے آئے گا اور جو بھی اس کے دوشی ہوں گے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی بی آئی کو یہ جانچ دے دیا گیا جو بھی اس میں دوشی ہوں گے انہیں پہلے تو سوہلی جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں اور پہلے تو میں سپشت کر دوں کہ نہ ہی سرکار کو ٹارگیٹ کرنے کا نہ ہی سرکار پر سوال اٹھانے کیلئے آج جو ہم چرچہ کر رہے ہیں وہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ پتہ چل پائے لوگوں کو اور لوگ سمجھ پائیں اور ایک بات نکل کر آئے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے انجیو کے نام پر جو یہ فرجی وارہ چلتا ہے اس لیے میں نے کہا کہ پہلی سرکار ہے جو اپنے ہی راج کے انجیو کی جانچ وہ کروائی ہے اور اس میں یہ سارا چیز نکلا ہے اس لیے ہمارے سرکار کی تعریف ہونی چاہیے اس میں چلیے اخترال صاحب ذرا بتائیں یہ کسی کی بھی سرکار ہو ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آج کی سرکار ہے چاہے وہ آر جی ڈی کی ہو یا کانگریس کی ہو بی جے پی کی ہو جی ڈی یو کی ہو یا کسی دوسرے راج جمعہ دوسرے دلوں کی سرکار ہو انجیو کے نام پر اتنا بڑا فرجی وارہ ہو کیسے جاتا ہے اگر سرکار کسی سنسطہ کو سماج سے بھی سنگٹھن کو فنڈ دیتی ہے لاکھوں روپے ہزاروں روپے تو کیا اس سے پہلے پڑتال نہیں ہوتی کی واسطوکتہ کیا ہے اس سنسطان کی جی نشت روپ سے ابھی جو معاملہ پرکاش میں آیا مظفر پور سہید تمام جو ابھی ایک ریپورٹ آیا ہے اس کے مدہ موتیہاری سہید بیہار کے ادھیکانس حصوں میں جس طرف برجیس تھاکور جیسے ایک راکچس کہا جائے تو کم ہوگا ویسے ویکٹی کو نہ کیول ایک کام پارے میں اس کا ریپورٹ نہیں لیتی ہے وہ کس ویکٹیتو کا آدمی کس چلیتر کا آدمی اس کا پورانا اتحاس کیا رہا ہے آپ اس کا آپ اس کا آڈٹ نہیں کرتے ہیں اس کا پیسہ کا پتا نہیں کرتے ہیں جبکہ جنتہ کا پیسہ آپ دے رہے ہیں اور برجیس تھاکور جیسے جیسے سیکرو لوگ کو آپ بیہار میں پیسہ دے رہے ہیں ابھی دو چار گھٹنا ہی پرکاش میں آیا ہے تو اتنی کھلبلی مچ گئی ہے یہ اسپسٹ روپ سے ویبھاگ کو ویسے سنسطھا کو دینے سے پہلے اس کا پورا چھانبین کرنا چاہیے دوسری بات ہے کہ تمام انجیو جس زلہ میں چلتا ہے اس کی نگرانی کا دائی تو جلہ پدادکاری کو ہوتا ہے اور اس کے شکشہ پدادکاری سواست پدادکاری تمام لوگ میمبر ہوتے ہیں ان کا دائی لیکن شاہین صاحب آپ نے تو کہہ دیا کہ جانچ ہونی چاہیے ہم کہتے ہیں کسی بھی پارٹی کی سرکار ہو لیکن بڑا سوال تو تب اٹھتا ہے جب کہتے ہیں کہ انہی سنسطھاؤں کو سرکار سے مدد ملتی ہے جن کے اپنے پرہاو جن کا پرہاوشالی کنیکشن ہوتا ہے پولٹیکل لوگوں سے تو پھر اس میں جانچ کون کر آئے جب ستہ میں بیٹھے لوگ یا ویپکش میں کوئی بھی پولٹیکل پرسن ہوگا یہ بہت بڑا پیسے کا فردیوارہ ہو رہا ہے عربو روپیہ بیہار کے آپ تمام سنسطھاؤں میں کتنا پیسہ گیا ہے جنتہ کا پیسہ ہے یہ پیسہ گیا ہے ویسے پروہاوشالی آدمی کے پاس گیا ہے جس کا پولٹیکل کنیکشن ہے جو منتری عویبھاگ کے تمام ادھیکاریوں سے ان کا اچھا اٹھنا بیٹھنا ہے ویسے سنسطھاؤں کو کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں اور اس کا آڈٹ نہیں کرایا جا رہا ہے اس کا انسپیکشن نہیں ہو رہا ہے جلا پدادیکاری بھی اس کا کچھ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ایک چھو سدس یہ کمیٹی جلا میں ہوتا ہے جس کی ادھیک ڈی ایم ہوتے ہیں جن کو انسپیکشن کرنا ہوتا ہے ہر مہینے ریپورٹ دینا ہوتا ہے سواست کا ماملہ سواست پدادیکاری جا کر کے ہرچ نہیں ہوا پیسے کا بندر باٹ ہوا دوسری طرف جو لوگ جن کے لاپ کے لیے یہ پیسہ دیا چلے دھاندھلی بھی ہوئی ہے اب ہم ابراہیمی صاحب آپ کے پاس آئیں گے لیکن آپ سے چونکہ ہم فائنل جانیں گے کہ پرشاسن کی بھومی کا کیا ہوتی ہے اس انجیو پر نیانترن یا نگرانی رکھنے میں اس سے پہلے جنک کشوری جی کے پاس چلتے ہیں جنرک کشوری جی آپ ذرا بتائیں آپ انجیو سنچالی کا بھی ہیں آخر انجیو جو رنگ کرتے ہیں وہ اس میں دھاندھلی کے گنجائش کہاں سے بنتی ہے اور کیسے بنتی ہے ذرا بتائیں نشپک شکر بتائیے نشپک شکر اس لیے بتاتے ہیں کیونکہ میں تو ایک اپنے لیبل سے جو کام ہوتا ہے بینا فنڈ کے ہم کرتے ہیں دس سال سے میری انجیو ہے لیکن جو انجیو والے کام لیتے ہیں جن کا جان پہچان ہوتا ہے کانٹیکٹ ہوتا ہے پہلے تو کچھ پیسہ ملتا ہے اس کا کچھ پرسینٹیج ان کو دینا پڑتا ہے پھر کام ملتا ہے کیسے کسی انجیو والے کو ایک بھی کام نہیں ملتا ہے اور کسی انجیو کو درزن بھر کے کام ملتے ہیں اور اس کی نگرانی بھی نہیں ہوتی ہے اگر بالی کا گری ہے جہاں الپاواس گری ہے تو وہاں پہ صرف لیڈیز لوگ کو رکھنا چاہیے محلاؤں کو رکھنا چاہیے سی سی ٹی وی سے نگرانی ہونے چاہیے وہاں پوروس کیا کر رہے ہیں وہاں کیوں کوئی پوروس وقتی جاتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ انجیو خراب کر رہے ہیں بہت انجیو ہیں اچھے کام کر رہے ہیں لیکن ان کو کام نہیں مل رہا ہے اور جن کا سیٹنگ رہتا ہے انہی لوگ کو کام ملتا ہے تو ایسے میں وہ لوگ دول کمائی کرتے ہیں ایدھر سے بھی کرتے ہیں اور بچیوں کے ساتھ اس طرح سے کر کے اس میں اس طرح باتیں ہوتی ہیں کہ آج کل جو عدیوگی گھرانوں کے لیے بڑے بڑے عدیوگوں کے لیے بول دیا گیا ہے کہ آپ بھی اپنی کمائی کا کچھ حصہ جو ہیں وہ سماج سیوہ کے لیے لگائیں تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے لیبل پہ فرجی وادہ ہوتا ہے صحیح بات ہے آج کل ٹیکس بچانے کے لیے بھی لوگ سرٹیفیکٹ لیتے ہیں کہ ہمیں انجیو کو اتنا فنڈ دیتے ہیں لیکن اتنا فنڈ وہ دیتے نہیں ہیں سرٹیفیکٹ پہ لکھواد لیتے ہیں کہ اتنا دیتے ہیں اور ٹیکس ریویٹ ان کو مل جاتا ہے تو بہت طرح کہ یہ چل رہے ہیں پورا نیچے سے لے کر کے سودھار کی ضرورت ہے بہت سارے انجیو کی جیسے بولے سوسل آڈٹ ہونا چاہیے یہ تو ٹیس نے جب جانکاری دیا ہے تو لوگ جان رہے ہیں کہ کیا کیا اس میں فرجی وادہ ہو رہا ہے فرجی وادہ میں یہ پورا سماج سیوہ کا جو سسٹم ہے ڈوبا ہوا ہے اب راہیمی صاحب ذرا آپ بتائیں ابھی شاہین صاحب کہہ رہے تھے کہ جانچ جو ہونی چاہیے وہ جو ستھانی ہے جو زلے کے کلیکٹر ہوتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ نگرانی رکھیں ان چیزوں پر آپ بتائیں آپ خود آئیے صدھکاری رہے ہیں کیا بھومی کا ہو سکتی ہے پرشاسن کی میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعہ بھی ہوا ہے مضفع پور میں اس سے پورے بحار شرمسار ہو گیا ہے نہ صرف بھارت میں بلکہ سارے دنیا میں اس طرح کی گھٹنا کہیں نہیں ہوئی ہے ہم سب لوگ شرم سے پانی ہیں ہم لوگ کا افسوس ہے کہ ایسے راج میں رہ رہے ہیں جہاں اس طرح کے کوکرم ہو رہے ہیں اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی ہے اور یہ بات مان لیجے کہ یہاں جو کانڈ ہوا ہے یا اس طرح کے چھوٹے مانے پر ہی صحیح کن کن زلہ میں ہو رہا ہوگا لوگوں کی نظر میں نہیں ہے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ بڑا ایک طرح سے کہیے کہ کالا دھیائے سے بیہار گزر رہا ہے ایسے سے واقعہ ہو رہے ہیں جو ہم لوگ شرم کی بات ہے دیکھیں یہ جو انجیو کے جو معاملہ ہے انجیو میں مانتا ہوں کہ سبھی انجیو خراب نہیں ہوتے ہیں اس میں لوگ اچھا کام بھی کر رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک سچائی ہے کہ سرکار سے فنڈ ملتے ہیں پیسہ لینے کے پہلے کچھ کمیشن دینا پڑتا ہے اور پیسہ ملتا ہوتی ہے اور جب سمیٹ کرتے ہیں اور اوڈیٹ ریپورٹ سمیٹ کرتے ہیں جو انجیو دیپارٹمنٹ میں تو اس ٹائم میں بھی ان کے ریپورٹ کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ان کو پیسہ دینا پڑتا ہے اور پھر یہ کہ ان کو پرحاب اپنا دکھلانا پڑتا ہے پولٹیکل پرحاب رہ رہتا ہے تب لوگوں لگتا کچھ چیزیں گھنونی جو حرکات ہو جاتے ہیں یہ ہم لوگ کے لئے بہت افسوس ہے جو بہار میں ہی ہوا ہے جو اس طرح کا گھنونی حرکت کہیں اور نہیں نظر آئی ہے لیکن اس میں جو سب سے بڑا جو کلیپس ہوا ہے یہ ایڈمیشری سسٹم کا ہوا ہے یہ پرشاسنک جو تنتر ہے وہ فیل کر گیا پرشاسنک تنتر کے معنی جا ہوا کہ جو ڈیریکٹر ہے جو سچیو ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نظر رکھے کہ کہاں پر ہے یہ کرپشن کا سب سے بڑا کیند ہے کیونکہ اسی کے ذریعے سب کچھ ہوتا ہے اسی کے ادھکاری ہوں یا نیتا ہم کسی پر آروپ نہیں لگا رہے ہیں لیکن اس سے جڑے ادھکاری ہو یا منتری ہو یا نیتا ہو ان کے ذریعے یہ کرپشن پھلتا پھولتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سہیلی جی آج ابراہم صاحب ایک ریٹارڈ آئی ایس ہے اگر آپ برتمان آئی ایس ادھکاری کو یہاں بلا لیے ہوتے تو آپ خود یہ سارا چیز کلیر ہو گیا رہتا یہ نیتکتہ اگر ہر اسطر پر ہم صرف پرساسن کو کہیں اگر سماج میں رہتے ہوئے لوگوں کو انجیو چلانے والے کو آپ خود آپ نے ساری بات چڑھو میں کہ دی کہ نیتکتہ جب بیقتی گر جاتی ہے نیتکتہ ختم ہو جاتی ہے تو اسے اچھا سمجھ میں آتا ہے انہیں صرف اپنا من اپنا تن اور اپنی جیو کو سنتوش ہونے کی بات وہاں پر رہتی ہے تو جب نیتکتہ ختم ہوتی ہے تو کانون میں اس کی کیا سجا ہوگی یہ بھی انہیں پتا نہیں رہتا ہے لیکن نیتیز کمار جی جیسے مکھے منتری اگر اس طرح کا جانچ بیٹھا سوہلی جی کیا اس گھٹنا نے پہلی باری آپ لوگوں کو احساس دلایا ہے سرکار میں بیٹھے لوگ یا سرکار میں جو نیتا ہیں یا منتری ہیں یا پارٹی کے بڑے نیتا ہیں ان سب کو پتا نہیں ہے کیا ہوتا ہے سماج میں کسے نہیں ہم اس پر لگاتار مونیٹرنگ کرتے رہیں گے یہ ذمہ داری ہوتی پرشاسن کی چاہے وہ منتری ہو اور چاہے پتادی کاری ہوں ان کے ذریعے گلتی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان بیواغوں کے منتری اور بیواغوں کے جو پتادی کاری رہے ہیں بلکل وہ دوشی بنتے ہیں اس میں کوئی دو رائنی ہے مجھے لگتا ہے سوہیل جی ایسا نہیں ہے کہ سوہیلی جی شاہین جی کچھ کہ رہے ہیں شاہین جی ہمارا یہی کہنا ہے کہ پرشاسن کی بھومی کا اس میں بہت بڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے پہلے تو اس پر چرچہ ہو آپ یہ بتائیے کہ پرشاسن دوشی کہاں تک لگتا ہے سہی صحیح استعمال ہوا غلط استعمال ہوا جو جرورت جتنا پیسے کا تھا اتنا پیسہ گیا یا نہیں اس کی کوئی سمکشہ ہوتی ہی نہیں سالوں سال نہیں ہوتی اب بتائیں کہ دوشی کون ہے سوہیلی مہتا جی یہی یہی سوشل آرڈٹ جو سامنے آیا ہے اس لیے یہ جانچ سی بی آئی کو دی گئی یہ تیرہ سال بات میں کہہ رہا ہوں دوہزار پانچ سی وطمان سرکار کام کر رہی ہے سوہیلی مہتا جی دوہزار پانچ سے اب تک پورا سسٹم بدل جانا چاہیے تھا پردیش ملے گی دوہزار پانچ اسے اب تک پورا سسٹم بدل جانا چاہیے تھا دیکھئے گہرائی سے جانچ اگر دیکھئے بینا کوئی کسی بھی چیز کی جانچ کی آپ کسی کو نہ سزا دے سکتے ہیں اور نہ اس کے لئے کاروائی کر سکتے ہیں آخر ہمیں کسی بی پچ نے اس سرکار نہیں محسوس کی قلق ہو رہا ہے اس لئے اس نے چاہی رہی ہے سوہیلی جی نے کہا سرکار کی چاہی ہم چاہیں گے کہ انجیو اگر اچھے سے چلانا ہو اور سرکار سے اگر مدد کی ضرورت ہو تو کیسے پہل کرتے ہیں یہ چھوڑ دیجئے کہ سرکار کتنا کمیشن لے لیکن اس کے لئے کیا یہ ریکارڈ دیکھا جاتا ہے چیک کیا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے سال تک کام کیا ہے سماج میں